اگر مگر یہ ہوگا تو ایسے ہوگا اف بٹ یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ آج سے نہیں ہے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ بھی ہم ایسے جیتے تھے لیکن معذرت کے ساتھ میں اس تیوری پر یقین نہیں رکھتا کہ اگر ہم نائنٹی ٹو میں بھی جیتے تھے تو دوہزار اندیس میں بھی اسی طرح جیت جائیں گے چونکہ بیٹ میں نائنٹی نائن یہ پانچ ورلڈ کپ ہو رہا تھے تو اس میں ہم نے کیا حاصل کیا کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے دوہزار گیارہ اور نائنٹی نائنٹی نائن کے جب فائنل میں پہنچے لیکن چلیں کم بیک ٹو دو پوائنٹ کہ پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں اس ورلڈ کپ کے کیسے پہنچ سکتی ہے اس کے لیے سب سے پہلا جو کام پاکستان ٹیم کو کرنا ہے جو ہمارے اپنے ہاتھ میں مائنڈ ڈیو کہ اب یہ سیچویشن ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہے اب ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم نے بھی کچھ کرنا ہے دوہائیں کرنی ہے کہ اگلی ٹیموں کے ساتھ کیا ہو پہلا جو پاکستان کے پاس سینیریو ہے وہ تو یہ ہے جس کے اوپر کوئی اور دوسری آ رہا ہی نہیں ہے کہ آپ کو نیوزیلینڈ ساؤت افریقہ آگوانستان بنگلہ دیش یہ چاروں کو ہرانا ہی ہرانا ہے اگر آپ 23 کو گئن ساؤت افریقہ میچ ہار جاتے ہیں ساری سیچویشن وہی ختم اب ہم آپٹیمیسٹک ہو کے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیم چاروں میچز جیت جاتا ہے تو اس کے بعد کیا سینیریو تھے ہیں جناب اس کے بعد چار ٹیمز ہیں اور چار سینیریو تھے ہیں پہلا سینیریو ہر ایک سینیریو کے ساتھ چلے گا کہ پاکستان کو چاروں میچز جیتنا ہے پہلا سینیریو انگلینڈ لوگ کہتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم ٹف ہے لیکن شاید یہ سینیریو پاکستان کو تھوڑا سا زیادہ سوٹ تو نہیں کر سکتا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اس کے چانس سے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں تو اپنے ہاتھ دعاوں میں دعا کے لئے بلنگ کی دیئے اور انگلینڈ کی ناکامی کی دعا کی دیئے کیونکہ ان کے میچز اب چار باقی ہیں اگنس کے لنگ کے یہ جیت بھی جائیں جو کہ ان کو جیتنا چاہیے لیکن اس کے بعد تین تکڑے میچز ہیں آسٹیلیا، انڈیا، نیوزیلینڈ آسٹیلیا، انڈیا، نیوزیلینڈ اس وقت ٹورنمنٹ میں اچھی ٹیمز ہیں اور ٹاپ کی ٹیمز ہیں سیمی فازل کی دور میں سب سے آگئے ہیں انگلینڈ اگر نے تینوں ٹیموں سے ہارتا ہے اور پاکستان اپنے چاروں میچز جیتا ہے تو انگلینڈ آؤٹ ہے پاکستان نے سیکنڈ سینیریو آپ کو بتاتا ہوں نیوزیلینڈ اب یہ تھوڑا سا ایک ڈیفگرڈ سینیریو چونکہ ہاں نیوزیلینڈ کے پانچ میچز باقی ہیں اور ہمارے پاس ان کو چار میچز ان کو ہارنے ہوں گے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو سعود وفیقہ سے بھی جناب بھی ہاریں ہارا ستی ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم ویشن ڈی سے چلنے جیت بھی جائیں چونکہ وہ تحلکی ٹیم ہے یہ بھی ہم نے ایک کشن دیا نیوزیلینڈ کو لیکن اس کے بعد پاکستان آسٹریلیا انگلینڈ ان تینوں سے ہاریں اچھا اب یہ بھی ایک سینیریو ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم بھی بہت سٹرونگ ہے لیکن سعود وفیقہ پاکستان آسٹریلیا انگلینڈ ان چاروں سے میچز ہار سکتی ہے اب اس کے لئے بھی آپ ہاتھ دعاوں بلد ہوا میں برند کیجئے کہ ایسا ہو جائے انڈیا کی بات کرتے ہیں جراب مجھے دعا کچھ چانس ہی در نہیں آتا ہے سینیریو کو تو بھولی جائے گا وانیس سانسوں نے جیتنا اس کے بعد ویسٹرن ڈیز انگلینڈ بنگلہ دیس سلنکا چاروں سے ہاریں اس انڈین ٹیم کا بنگلہ دیس سلنکا سے ہارنا تو مجھے نظر نہیں آتا تو میرے خیال میں اس دروازے کو ہم بند کر دے گئے ہیں آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ بنگلہ دیس سے جیتنا ہے لیکن انگلینڈ نیوزیلینڈ سعود وفیقہ تینوں سے ہارے ہیں یہ سینیریو بھی تھوڑا سا ہمارے لیے ورکیبل نظر آتا ہے کیونکہ انگلینڈ ورلڈ کلاس ٹیم ہے نیوزیلینڈ سعود وفیقہ اب پرابلم سارے سینیریوز میں یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں کہ یہ ساری ٹیم میں جو ہم نے بولا ہے کہ چار میچز انگلینڈ ہارے چار نیوزیلینڈ ہارے تین آسٹریلیا ہارے یہ سب میچز ہارے ہیں کوئی ایک ٹیم سے جیتے گا کوئی ایک ٹیم سے ہارے گا سو موجزے کی ضرورت ہے پاکستان ٹیم کو تو بی آنسٹ آپشن موجود ہے پوسیبلیٹی ہے چانس بھی موجود ہے چاروں میچز جیتے ہیں اور ان چار ٹیموں کی اپنے بکیہ میچز جو سارے آرہے ہیں ان میں ہارنے کی دعا کیجئے سو ایسا ہے تو مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے موجزات ہوتے ہیں انتظار کیجئے کہ کیا ہوتا ہے